سفائی کمپنی دیوالیا تنخواہوں کی ادام ادائیگی سفائی برکرز کی دو روز سے ہرطال شہر میں سفائی آپریشن موتل عملے کو کورا اٹھانے سے انکار شہر کچھرا کندی کا منصر پیش کرنے لگا مہت میں خزارہ پنجاب نے دو ارب روپے کی ادائیگیاں نہیں کی چیک مل گیا پیر کو تنخواہیں دیں گے ترجمان الو انسی جمیل قاور ہارل روڈ اور جیل روڈ کے بعد اب ٹیمپل روڈ کی باری بھاری مشنری سے تجاوزات کے خلاف آپریشن سرکاری جگہ سے دکانیں مسمار کر کے راستہ صاف کیا جانے لگا ریم مارکیٹ میں بھی تجاوزات کی مسماری انتظامیہ نے دکانوں کے باہر پڑا سامان اٹھا لیا شادباخ میں سرکاری ارازی پر قائم ڈسپوزل کی ارازی واق ازار اور واسا ڈسپوزل کی سترہ کنال ارازی پر تامیرات میں سوار جگہ بار گزار ایم ڈی نے ارازی کو کمپلینٹ سینٹر ڈیکلیئر کر دیا قیمتی ارازی پر نیا منصوبہ شروع کرنے کے لیے مختلف تجاویز زیرے خوار ہیں ایم ڈی واسا نسیر عباد میں تہرے قتل کی واردات ماں بیٹا اور سوتیلی دادی قتل تینوں افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا مقتولین کے شناک چار سالہ ولی محمد کنیس فاطمہ اور روبی کے نام سے ہوئی پولیس نے داماد امران سمیت تین افراد کو حراست ملیا موبائل ڈاٹا میں تحقیقات جاری مقتولہ روبی امران کے بھائی زاہد کی مدعیت میں مقدمہ درچ سرویسز اسپتال میں پندرہ سالہ لڑکا وجاہت سعید جانبہ لوہ حکین کا مبینہ طور پر ڈاکٹروں پر علاج نہ کرنے کا الزام بیٹے کی آنکھوں میں خون بہنے پر اسپتال کی امرجنسی ملائی ڈاکٹروں نے چیک کیے بغیر وارڈ میں منتقل کر دیا جہاں وہ دم توڑ گیا بھارتی ٹیمارٹر نو مور اہل لاہور کا بھارتی ٹیمارٹروں کا مکمل بائی کارٹ جاری ٹیمارٹر ضروری نہیں دہی استعمال کریں گے شہری یک سبا سرکاری لسٹ میں ٹیمارٹر دس روپے سستا دکانوں پر بھی ایک سو بیس روپے کلو ملنے لگا گلشن راوی طوار بزار سے سٹالز ہٹانے پر دکاندار سرابہ احتجاز بزار کی ان تصامیہ کے خلاف نارے بازی دکانداروں نے سڑک بلوک کر دی بغیر نوٹیز دیئے سٹالز بند کروائے گئے مظاہرین کا الزام دکاندار سامان اٹھا کر گھروں کو جانے پر مجبور سرد موسم میں بھی دینگی کے وار جاری حکومت خاموش تماش آئی مزید تین مریضوں میں دینگی کی تشخیص چنگی کے تیس سالہ غزالہ کچھا ساندھا کے چار سالہ منسا اور رائیون کے رہائشی چوبیس سالہ شبیر حسین دینگی میں مبتلا ایک ماہ کے دوران دو سو اٹھاون مشتبہ مریض سامنے آ چکے نواز شریف کا جناز پتال میں دسپاں روز انچیوگرافی مومہ بن گئی زاتی موالیز ڈاکٹر ادنان نے ملبا حکومت پر گرا دیا بولے انچیوگرافی کا حکومت کو ہی پتا ہے میڈیکل بورٹ سہت سے مطالق بہتر بتا سکتا ہے کلمہ چوہ کے قریب آلائٹ بینک میں لگی آگ بھجا دی گئے فائر برگیٹ کی چھے گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ سے بینک کا ریکارڈ پرنیچر اور دیگر سامان چل گیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث چھٹی منزل پر لگی چھٹی ہونے کے باعث کوئی جانے نقصان نہیں ہوا ریسکیو حکام لاہور ہائی کوربار کے الیکشن آسمہ چہانگیر گروپ کا پینل جیت گیا حفیظ الرحمان صدر منتقیف حفیظ الرحمان چادری نے 3871 ووٹ حاصل کیے کبھیر احمد چادری 2300 ووٹ لے کر نائب صدر کی سیٹ پر کامیاب فیاس احمد رانجہ 5946 ووٹ لے کر سیکیٹری کی سیٹ پر کامیاب فیننس سیکیٹری کی سیٹ پر انسج جمیل 5970 ووٹ لے کر جیت گئے حامی وکلا کا جشت بھنگڑے چوبورجی کی تضیین و آرائش کا منصوبہ محکمہ آرکیالوجی کی غفلہ دو سال کا منصوبہ تین سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا تاریخی اور صقافتی حیثیت کے حامل جبورجی کی تعمیروں اور عمد کے لیے سٹاٹھ ملین کیرہ کو خرچ کی جائے گی تین روز کے وقفے کے بعد بادل پھر برسنے کو تیار کل سے بارش کے دو روزہ نئے سپیل کی پیش کوئی درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ چھتی اور سہانہ موسم گورنر ہاؤس کی سیر کو چلیے گورنر ہاؤس میں میلے کا سمہ پیملیز کی بڑی تعداد میں آمد بچوں کی خوب مہچ مستیاں اچھل کود شٹل سروس کے بھی مزے پاکستانی فلم شیر دل کا ٹریلر جاری فلم 22 بارچ کو ریلیس کی جائے گی آدھاکار نکال زولفکار کا ہمار کسی کردار درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارہ اور یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں میزیکل نائٹ کا احتمام نام بر گلوکاروں نے آواز کا جادو جگہ کر سمہ بان دیا ڈھول جی آرشمانے ڈھول بجا کر رنگ جمع دیا دلوا جھو مٹھے